یہ دیکھیں گرین چیلی ماشاءاللہ کافی زیادہ لگی ہوئی ہے اس کو میں ایک دوہا یہ پانی استعمال کر چکا ایک ایسی خاد ایک ایسی فٹی لیزر جس کا صرف آپ نے ادھا کپ استعمال کرنا ہے اور آپ کے خودے کے اوپر اچھا خاصا پھل لگنا شروع ہو جائے گا بہت ہی میجک والی یہ خاد ہے اورگینک خاد ہوگی انشاءاللہ بنانے کا طریقہ بہت ایزی ہے شروع سے لیکن اینڈ تک میں بتاؤں گا بنانے تک یہ ہماری خاد کی ویڈیو ہوگی تو اسی مزیدہ ٹوپک ایسا ہی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بہت سمپل ہے ہمارے پاس چیزیں کیا ہونی چاہیے ایک سیزر ہونی چاہیے اور بنانا کے چھلکیں ہونے چاہیے اور ڈی لیٹر پانی آپ نے ڈال لینا ہے ایک بوٹل کے اندر سب سے پہلے ہم کریں گے کہ ہم بنانا کے چھلکوں کی بات کر لیتے ہیں اس کی خاد اس لیے بنا رہے ہیں اس کے اندر اچھی مقدار میں پٹاشیم موجود ہوتا ہے تو پٹاشیم کرتا ہے کہ آپ کے فل کو بہت زیادہ انکریز کرتا ہے جو آپ نے اپنے کروں کے اندر لگائی ہوتی ہے بہت ہی سمپل ہے کوئی روکر سائنس نہیں ہے آپ نے دو سے تین بنانا کے چھلکے لے لینے اور ان کو ہم کاٹیں گے بریگ بریگ یہ دیکھیں یہاں بلکل بریگ بریگ آپ نے یوں کاٹنا ہے بریگ بریگ کاٹنے سے ہمیں یہ فیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ جلدی خاد بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر بریگ بریگ کاٹنے کی وجہ سے اور بعد میں جو مٹیریل بچتا ہے اس کو ہم اپنے گملوں میں کیاریوں میں ہلکا سا گڑھا کھوڑ کر جو چار سے پانچ انچ کا ہو تو اس کے اندر یہ سارا مٹیریل پہن کر اوپر مٹی دے سکتے ہیں وہ نیچے خود با خود دیکمپوسٹ ہو جائے گا دیکمپوسٹ ہوگا تو آپ کی مٹی بھروگری بننا شروع ہو جائے گی یہ جی اس کو میں نے بریگ بریگ کاٹ لیے اب اس دے لیٹر بوٹل کا ڈککن اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ چھلکیں پھینکتے ہیں اچھا جی آپ نے دے لیٹر جو بوتل آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو بلکل بھرنا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی سی خالی جگہ ضرور چھوڑنی ہے وہ کس وجہ سے چھوڑنی ہے وہ میں ابھی آپ کو پھلتا جیسے ہی آپ بنانا کے چھلکیں اس کے اندر ڈال لیں گے آپ نے بوٹل کو بند کر دینا ہے اور بند کر کے اس کو اپنے شیڑ والے ایریے میں رکھنا ہے ابھی ہوگا اس کے اندر کیا تو ملتے ہیں دو دن کے بعد آفٹر ٹو ڈے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے یہ جو ہم نے پانی ڈالا تھا اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور چھلکیں ابھی بھی اس کے اندر ہلکے بھلکے فریش چھلکیں دکھائی دے رہے ہیں اور اس کو آپ نے ایک دفعہ روز یوں ہلا لازمی دینا ہے اور اس کے اندر گیس پیلا ہوتی ہے جو میں نے آپ نے آپ سے کہا تھا کہ پانی آپ نے کم رکھنا ہے جگہ چھوڑنی ہوئی اس وجہ سے کہ جو کیلے کے چھلکیں ہوتے ہیں اس کے اندر سے گیس بہت زیادہ نکلتی ہے اور اگر آپ جگہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ جو آپ کی بوٹا ہے یہ پھٹ بھی سکتی ہے تو آپ نے اس کو آٹھ گھنٹوں بعد یا ایک دن کے بعد اوپر اس کا کیپ ہلکا سا لوز کر کے دوبارہ بند کر دینا ہلکا لوز کرنے سے یہ ہوگا کہ گیس اضافی باہر نکل جاتی ہے تو ابھی اس کو میں لوز کرتا ہوں آپ نے گیس نکلتی ہوئی دیکھی ہوگی اس کے اندر سے اس کو میں نے لوز کیا تھا لوز کرنے سے کیا ہوگا ہے کہ اس کے اندر سے گیس باہر آ چکی ہے جب بھی آپ اس کو لوز کریں گے دوبارہ ٹائٹ کریں گے تو ٹائٹ کرنے سے پہلے آپ نے بوٹل کو اچھی طرح شیک کر لینا ہے شیک کر کے پھر آپ نے رکھ دینا ہے تو یہ کتنی دیر میں بند کر تیار ہو جاتی ہے یہ تین دن سے لے کے چھ دن بھی لگ جاتے ہیں اس کو تو ہمیں تو آفٹر ٹو ڈے ہوئے ہیں جب ہم نے اس کو رکھا تھا تو کافی آدھ تک جو بنانا کے چھلکوں کا اثر ہے وہ پانی کے اندر آ چکا ہے تو یہ پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ ٹائٹ ضرور کرنا ہے کوشش ضرور کرنی ہے کہ تین دن سے زیادہ رکھئے گا پھر زیادہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا ابھی اس کو استعمال کرنے کا میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ مرچے چیک کریں کتنی زیادہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں ہر شاک مرچوں سے بھری ہوئی ہے اور ابھی فلاورنگ بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے جب ہم یہ کھا دیں گے تو اس سے زیادہ مزید فلاور نکلنا شروع ہو جائیں گے مزید ہماری مرچیں بننا شروع ہو جائیں گے فلاور گرنے کا جو عمل ہے وہ بہت کم ہو جائے گا تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارا ایک ہی پودا اچھی خاصی مرچیں ہمیں دینا شروع کر دے گا یہ دیکھیں جی ہمارا مرچوں سے بھرا ہوا پودا ہے مزید مرچیں نکل رہی ہیں ہر شاک کے اوپر مرچیں تین تین چار چار لگی ہوئی ہیں فلاورنگ ہو رہی ہے صرف کیا کہ یہ آدھا کب فرٹی لیزر استعمال کرنے سے اب ہم اس کو استعمال کریں گے استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے اس میں سے آدھا کب میں استعمال کرلوں گا اور باقی پھر میں بند کر کے اس کو رکھ دوں گا تاکہ جو ہمارے چھ دن والا عمل ہے وہ پورا ہو سکے تو یہ دیکھیں اس کو میں پانی کو صرف آدھا کب دوں گا نہیں جی یہ ہم نے آدھا کب پانی دے دی ہے فرٹی لیزر کا اب ہم اس کو کریں گے کیا کریں گے ہم یہ کہ اس کے اندر سادھا پانی ڈال دیں گے اور باقی دو کب سادھا پانی آپ نے یوں ڈال دینا ہے آدھا کب بارہ انچ کے پوڑ کے اندر میں نے ڈال لیا ہے آپ نے یہ یاد رکھنے کہ اگر آپ کی پودے کیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ آدھا کبھی استعمال کرنا چاہیے ہیں تو پودے کے بالکل مین سٹم کے پاس آپ نے کرنا ہے تاکہ پانی زائع نہ ہو کیاری کے اندر نہ جائے اگر پوری کیاری میں پھیل جائے گا تو پھر آپ کے پودوں کو اتنا اثر نہیں ملے گا جتنے پودے لگے ہوئے ہیں آدھا آدھا کب لے کر آپ پانی کا اس کو پودوں کو ڈالتے جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ بھائی کی وڈیو اچھی لگی ہے تو وڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور بھائی کی وڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کہ نیکس وڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ بائی بائی